اسلام علیکم بھائیس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں لائے ہوں ایک برینڈ نیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ ٹوپک ہے کہ ہم ہماری بہت آج کل بہت سی نا ایڈیز سکیم ہو جاتی ہیں یا ہیک ہو جاتی ہے ایسے ٹوپک ہونے سے یوٹیوب پر بہت کام ہے چلو چلتے ہیں ویڈیو پر شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ایڈیز ہیک کیسے ہوتی ہیں یا سکیم ہمارا ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے اور وہ جو ہیکر سے ہوتے ہیں جو سکیمر سے ہوتے ہیں وہ ایڈیز کا کرتے کیا ہیں کس جگہ لے کے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس ایڈی کا تو یہاں سب سے پہلے کومن سے بات ہے ہیکرز دو طرف ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بتا کے ہیک کرنا ایک ہوتے ہیں بتائے بگر ایک ہوتے ہیں جو بتا کے ہیک کرتے ہیں ان کو سکیمرز کہتے ہیں جیسے آپ سو کو بتائی ہوگا کہ کسی ایڈی کو آپ نے لوگن دے دیتے ہو وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا جب ایڈی سیل کرتے ہیں یا کوئی آپ نے ایڈی لے نہیں ہے آپ ان کی پیمنٹ کر دیتے ہو لیکن وہ آپ کو ایڈی نہیں دیتے ایسے کوئی سین ہوتا ہے جس سے آپ سکیم ہو جاتے ہو تو آپ کی ایڈی بھی جاتی ہے آکے پیسے بھی جاتے ہیں نہ کوئی پروفٹ ہوتا ہے دوسرے طرح جو ہیکرس ہوتے ہیں وہ آپ کی ایڈی کیسے ہیکر کرتے ہیں ہیکرس آپ کو کئی لنک بھیج سکتے ہیں پی پال پر جی میل پر کچھ بھی یا انسٹراغرام پر یا فیس بک پر جس سے آپ اس کے لنک پر کلک کرتے ہوتا تو کچھ بھی نہیں لیکن ایک دن بعد آپ کی ایڈی ہیک ہو جاتی ہے اس کا ایڈی پاس سب کو چینج ہو جاتا ہے ہیکرس نے اس کیمرچ ہوتے ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ اس لنک پر کلک کرو آپ کو فری سکینج ملے گی یا آپ کو کوئی رویل پاس فری یوسی ملیں گے تو آپ جو جن کو نہیں اتنا اندازہ آتا وہ ایزلی کلک کرتا دیتے ہیں لیکن ان کی ایڈی نہ سکینج ملتے ہیں ان کی ایڈی بھی جاتی ہے اور ایزلی ہیک ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک ایڈی دکھاتا ہوں یہ ایک ایڈی ہے جس کے بعد تھوڑی دے پہلے سکینج ہو گیا تھا انہوں نے پب جی کونٹسٹ میں پارٹسپیٹ کیا تھا اس کی انفرمیشن لینے کے لیے وہ گئی تھی پب جی کے اوفیشل پیج پر لیکن یہ پتہ نہیں کیا سینج ہویا ان کے ساتھ انہوں نے کوئی سکینج کر لیا ان کی ایڈی ہیک ہو گیا تو انہوں نے فیس بک پر ٹرائے کیا لوگن کے لیکن ان کا فیس بک اکاؤنٹ بھی ڈیسیبل ہو گیا تو ان کی ایڈ بھی گئی ان کی فیس بک بھی گئی سارا ڈیٹا بھی گیا تو یار اوہے رہنا چاہیے ان باتوں سے اب میں آپ کو اتاتا ہوں کہ ان ہیکرز اور سکینج سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے یار اگر آپ کو کوئی لنک آتا تو آپ بغیر پڑے اس پر کلک کی نہ کرو پہلی بات ہے اگر پب جی کی طرح سے کوئی لنک آتا تو پب جی کی افیشل سے آتا نہیں تو کوئی اور نمبر یا کسی انسٹراغرام پر کوئی پوشٹ لگی ہوتی ہے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس پر کلک کرو آپ کو گنز کی سکینج ملے گی یا کچھ اور تو اوپر یہاں سے گوڑ کیا کر ہے پب جی کے نیچے سپونسرڈ لکھا ہوتا ہے وہ افیشل نہیں ہوتی وہ سپونسرڈ ہوتی ہے کسی نے سکیم کے لیے لگائی ہوتی ہے پوشٹیں پیسے لگائی ہوتی ہیں تو وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے تو آپ جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی ایڈی ہیک ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات ہے یہ ٹرائے کرو کہ کسی بھی لنک پر کلک نہ کرو میں یہ پب جی کی بات نہیں کرنا ویسے بھی وہ آپ کی پب جی کے علاوہ آپ کی فیس بک کی فیس بک کی ایڈی تھی آپ کے اتنا ہی پرسن چیزیں ہوں گی میسیجز ہوں گے آپ کی پکس ہوں گی کچھ بھی نہیں بچتا آپ کی فیس بک دا پکی پکی ڈیسیبل کرتے تھے آپ ٹرائے جتنی مرضی کر لو آپ وہ نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ نے کرنا کہ آپ نے اپنی گیم اوپن کرنی ہے سیٹنگز میں جانا سیٹنگز پر آنے بیسک میں آنا جب یہ آپ سیٹنگ میں آگے بیسک میں یہاں لنک کا موبائل اور لنک کا ایمیل کی اپشن ہے یہ آپ نے ان دونوں میں سے ایک پر لگا رہا ہے یا ایمیل پر کر لو یا موبائل پر کر لو جسے مرضی جو جو انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ آپ فیل کرو تو آپ سے یہ ہوگا آپ کی کوئی ہے فیس بک آئی ڈی ہیک کر بھی لے گا پھر بھی آپ تھرڈ لنک سے آپ اوپن کر سکتے جب مرضی تو اس سے آپ کے ای ڈی ہیک نہیں ہو سکتی سیکنڈ سٹرپ یہ ہے کہ آپ اپنے فیس بک پر ٹو سٹرپ ویڈی فکیشن انیبل کریں آپ نے سب سے پہلے جانا ہے سیٹنگز کے اوپر فیس بک کی پریسی سیٹنگ کے اوپر اس کے نیچے سیکیورٹی ان لوگین کی اپشن ہوگی آپ کو مل جائے گی سیکیورٹی لوگین پر کلک کرنا میں آپ کو ریکومنڈ کریں گا کروں گا اس میں سے کرو کبھی کوئی بھی آپ کے فیس بک اپن کرو آپ خود بھی کرو تو آپ کو پہلے اس میں سائے گا آپ کے نمبر پر پھر ہی آپ لوگین کر سکتے اس طرح آپ کی فیس بک ایڈی کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا نمبر صرف آپ کے پاس ہوگا تو ایسے کوئی بھی لوگین کر ہی نہیں سکتا ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا کیا آپ اپنے ٹویٹر پر بھی ٹوشیر ایڈی کیشن گاؤں آپ پروفائل پر جاؤں آپ اپنے اکاونٹ پر جاؤں سیدھر سکیورٹی کی اپشن ہوگی ٹوشیر ایڈی کیشن بلکہ سیم جیسے میں آپ کو فیس بک کا بتایا ٹسٹ میسیج و گیرہ کر لو اپن کر لو بلکہ سیم جیسے یا ای میل سے کر لو جیسے مرضی کر لو لیکن آکا ٹویٹر بھی سیف ہو جائے گا آپ کی فیس بک بھی سیف ہو جائے گی جب آپ آپ دھر لینک لگا لو گیا آپ بھی ایڈی ہنڈر پرسن سیف ہو جائے گی یار یہ ایڈی مجھے نہیں بتا آپ لوگوں نے کتنی مہنگی لیا یا ایڈی پر کتنا آپ نے پیسے لگائیں لیکن بعد یہ نہیں آپ نے آکے وہ پرسنر ایڈی ہوتی نہ صرف گیم کے لیے بلکہ آپ کی فیس بک کے یا ٹویٹر کے اتنا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ جب سکیم جاتی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے تو آپ ٹریک کرو کہ میرے جو میں نے آپ کو شرپس ہوتا ہے ان کو فولو کورت آکے آپ بھی بچ سکو نہیں تو یار جو سکیم رس ہوتا ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایڈی لے کے کہیں اور آدھے آدھے قیمت میں بیش کر وہی ایڈی جب لاکھوں لاکھوں میں لگی ہوتی ہیں جو دوسرے سیلرز ہوتے ہیں وہ پوری قیمت حصول کر لکھتے ہیں یہ ایڈی آپ کی نلاک گر میں لگی ہوتی ہے تو ٹرائے کرو آپ کی ان سب سے اویر رہو اپنا اور یار کوشش کرو لالس کہتے ہیں لالس بڑی بلائے کوشش کرو لالس میں پڑھو ہی نا کیا ہوگئے یار آپ جہاں اتنے بیسے لگائیں زوری آر سکین لینے کے لئے آپ کو لنک پر کلک کرنا پڑے اور لیجٹ طریقے سے بھی پریٹ اوپننگ پر نکا سکتے ہیں آئینو بڑے جائج اسی لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی آر ایسے نہیں کرنا چاہیے اور ہم ہیکرز کو سمجھاتے سکتے نہیں کیونکہ ان کے اندر گندہ خون ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب مائی چینل اور لائک دے ویڈیو سب اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ پیس افسانیں اب لکھتا نہیں ہوں میں دنیا کو دکھتا نہیں ہوں مت پوچھو میں کتنا سہیں